بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین علی قیام یوم الدین عصفت پاکستان میں بڑے زور و شور سے مشترکہ قومی نساب میں سے مولا امیر المؤمنین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی اہل بیت علیہ وسلم کے ذکر کو حضو یا کم کرنے پر گفتگو چل رہی ہے تو سب سے پہلے میں توجہ دلائیں کہ پاکستان میں آیا دینیات ہونی چاہیے یا اسلامیات یعنی کمپیرٹیو ریلیجس اسٹڈی ہونی چاہیے یا اسلامی اسٹڈی تو حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ضرورت ہے کمپیرٹیو ریلیجس اسٹڈی یعنی دینیات کی اب ممکن ہے کوئی کہہ کہ ہم اسلامی اسٹڈی کو مائنس کر رہے ہیں نہیں اسلامی کا سٹڈی تو اس میں آ جائے گی کیونکہ اس میں سب سے پہلے خود اسلام کا تعرف ہوگا اور جو فائدہ ہوگا وہ یہ کہ دیگر عدیان والے بھی اسلام کو سمجھ سکیں گے لیکن اسلام کے دو اہم مکاتب ہیں ایک وہ کے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا دوسرے میرے اہل بیت جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی بھی گمرانہ ہو گے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوز کوثر پہ پہنچ جائیں گے تو اس حکم پر عمل کرتے ہوئے جن لوگوں نے قرآن اور اہل بیت سے دین لیا وہ شیعہ کہلاتے ہیں اور باقی مکاتب فقر وہ ہیں کہ جو اہل بیت سے دین نہیں لیتے بلکہ ان کے غیروں سے یا ان کے مخالفوں سے لیتے ہیں مومگے نے کوئی کہے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں تو کہا جائے گا آپ کیا مانتے ہیں یہاں گفتگو یہ ہو رہی ہے کیا اہل بیت سے آپ شریعت کو سمجھتے ہیں تفسیر کو سمجھتے ہیں مومگے نے کوئی کہا جو شیعوں کے پاس روایات ہیں وہ اہل بیت کی نہیں ہیں تو ہم کہیں گے کہ آپ لوگوں نے رسول کی آل سے روایات کیوں نہیں لیں تو جب اسلامیک ٹاپکس ڈسکس ہوں گے تو اس میں بتانا پڑے گا اہل بیت کون ہے غیر اہل بیت کون ہے اس میں بتانا ہوگا کہ اہل بیت کے ماننے والوں کے نزدیک اللہ سبحانہ و تعالی کو دیکھا نہیں جا سکتا وہ جسم نہیں ہے اس کی ٹانگ ماز اللہ جہنم میں نہیں ڈالی جا سکتی جیسا کہ بخاری میں نقل ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالی کو کبھی بھی دیکھا نہیں جا سکتا مکتب تشیعوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین مسلمان ہیں اور وہ طیب و طاہر سلبوں اور ارہام سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک پہنچے اور ان کو علم تھا کہ وہ نبی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ورقہ ابن نوفل نے بتا دیا تو اندازہ ہوگا لوگوں کو کہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا ایک طبقہ کہتا ہے کہ ایک عیسائی یا یہودی نے بتایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وآلہ نے ہر چیز کا علم دیا تھا ہمارے مقابلے میں کچھ فرقے کہتے ہیں کہ وہ ماذا اللہ جاہل تھے اور لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے یا یہ نسبت دی جاتی ہے کہ ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ جیسے بخاری میں ہیں کہ انہوں نے کئی دفعہ خودکوشی کی کوشش کی اسی طریقے سے غدیر کو بھی پڑھایا جائے گا اور سقیفہ کو بھی پڑھایا جائے گا یہ بھی بتایا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفہ چار ہیں پانچ ہیں یا یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے خلیفہ بارہ ہوں گے اب ان استادوں کو جب پوائنٹ کرنے کا مسئلہ آئے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ متشدد قسم کے دیوبندی استادوں کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے کہ جو بچوں میں خود شدت پسندی کا ایک سبب ہیں تو لگتا یہ ہے کہ حکومت نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ پہلے ان کو دہشتگرد بنانا ہے بچوں کو اور پھر ان بچوں کو بعد میں سزا دینی ہوگی لیکن بہتر یہ ہے کہ کمپیرٹیو ریلیجس اسٹڈی کے ذریعے سے موتدل لوگوں کے ذریعے سے تعلیم دلوائیں اور ان بچوں کو اچھا مسلمان اور اچھا شہری بنائیں برنہ جس طریقے سے نظام تعلیم چل رہا ہے ممکن ہے کہ پہلے مرحلے میں لوگ متشدد بن جائیں لیکن جو اگلا مرحلہ ہوگا لوگ دین سے نکل جائیں گے کلپ ملاحظہ فرمائے اور یہی چیز پاکستان میں نظر آ بھی رہی ہے پس ضروری ہے کہ بجائے ایک دین کو جاننے کے اور عدیان کو بھی جانا جائے خصوصا جو پاکستان میں ہیں جیسا کہ ہندو عیسائی سکھ اور اگر ان کے علاوہ بھی کوئی دین ہو اور پھر جو پاکستان سے باہر کے عدیان ہیں ان کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے اور اس کا جو فائدہ ہوگا وہ مسلمانوں کو بھی ہوگا کیونکہ دیگر عدیان والے بھی مسلمانوں کی نظریات کو صحیح طریقے سے جان سکیں گے البتہ جس دین کا اور جس مذہب کا بھی تعرف ہو وہ اسی دین اور اس کے مذہب کے سکولرز کے ذریعے سے ہو نہ یہ کہ مسیحیت کا تعرف کوئی مسلمان کرائے یا یہ کہ ہندوئزم کا تعرف کوئی مسلمان کرائے نہ اجازت دینی چاہیے اور وہاں پر بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہر عدیان میں مختلف مذہب ہیں تو ان کے سامنے بھی اس موضوع کو رکھا جائے مثال کے طور پر اگر مسیحیت ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ صرف رومن کیتھولک کے نظریات ہوں پروٹیسٹن کے بھی ہوں اسی طریقے سے جہوہ ویٹنس کے ہوں مورمنز کے ہوں اور جو دیگر مذہب ہیں ان کے بھی ہوں اس کا کیا فائدہ ہے وہ ہم تدریجا بعد میں بیان کریں گے لیکن جو سب سے اہم فائدہ ہے وہ یہ کہ ہم دیگر مذہب اور عدیان سے آشنا ہوں گے اور وہ لوگ اسلام سے آشنا ہوں گے جب اسلام کی بات ہو تو ظاہر ہے کہ دو اہم اسکول آف تھوٹ ہیں ایک وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک اور پاکیزہ اور طیب و طاہر اور ان کے والدین کو مسلمان اور اس عقیدے پہ قائم ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک موحدوں کے ذریعے سے ہوتا ہوا ظاہر ہوا انہیں اپنی نبوبت کا علم تھا اور وہ معصوم تھے اور کبھی بھی انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی اور وہ ہزیان اور حجر کہنے سے بری تھے لیکن مقابلے میں ظاہرے کچھ نظریات ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر و حزیان کی نسبت نے اور پھر ہم ان کی آل سے دین لیتے ہیں اور ظاہرے کچھ اور مذاہب ہیں کہ جو ان کی آل سے دین نہیں لیتے یہ سب کا اپنا حق ہے لیکن جب اسلام کا تعرف ہوگا تو اس کے دونوں ہی اہم مقاطب کو بیان کرنا پڑے گا کہ جو اس مشترکہ قومی نساب میں کامہ حقہو بیان نہیں کیا گیا اب اگر پاکستان کے نساب میں دیکھا جائے تو ایک جانب چھٹی سے آٹھویں تک ریاست کے قیام کی بات ہوتی ہے اور وہ سارے نظریات دیوبندی اور متشدد قسم کے افراد پڑھاتے ہیں اور وہ تمام وہ نظریات ہیں کہ جو مودودی صاحب کے ذریعے سے بیان ہوئے اور در حقیقت وہ ہڈلر کے فاشزم سے نزدیک تر ہیں کہ ایک شخص کے ہاتھ میں پاور آ جائے اور پھر نظریات کو عموماً برادران اہل سنت سپورڈ بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ قائل ہیں کہ جیسا بھی حاقم ہو چاہے وہ فاسق ہو فاجر ہو زانی ہو شرابی ہو اس کی بات کو ماننا چاہیے اور بلا شک جب ایسی حکومت بنے گی تو وہ کسی بھی نازی یا فاشز حکومت سے کم نہیں ہوگی بلکہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگی تو ایک جانب یہ پڑھایا جاتا ہے دوسری جانب جب کچھ لوگ ایسی حکومت بنانے کے لیے اٹھتے ہیں اور ناقامی کے بعد آرمی پبلک اسکول جیسے واقعات وجود میں آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ دہشتگردی ہو رہی ہے اور یہ نہیں سوچتے کہ اس دہشتگردی کو تو ہمارے سیلیبس میں بقاعدہ پڑھایا جا رہا ہے تو اب ہم یہاں پر تدریجن تیزی سے نکات بیان کرتے ہیں کہ اگر ریلیجس اسٹیڈی ہو اور تقابل ادیان کو پڑھایا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان میں ہماہنگی پیدا ہوگی ایک دوسرے کو سمجھا جائے گا نہ فقط ہم انہیں سمجھیں گے بلکہ دیگر ادیان والے بھی اسلام کو اور اسلام کے فرقوں کو سمجھ سکیں گے اور اس طریقے سے اگر کوئی تبلیغ چاہتا ہے تو تبلیغ بھی ہوگی اور افہام و تفہیم کا محول بھی پیدا ہوگا ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھ سکیں گے پرک سکیں گے اور یہ جان سکیں گے کون کس چیز کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے مثال کے طور پر جب ہندووں کے درمیان بات ہوتی ہے مسلمانوں کی تو سب سے پہلے جو انہیں چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ مسلمانوں میں بہن بھائیوں کی شادی ہوتی ہے اب یہ ظاہر ہے کہ غلط فہمی ہے لیکن جب اس کا ازالہ بھی کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بہن بھائی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ ہیں کہ جو فزیکلی ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوں اور ایک بہن بھائی وہ ہوتے ہیں کہ جو چچا فپی مامو اور خالہ کے گھر میں یا ان کے جسم سے پیدا ہوں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں جو ہمارے لئے غلط فہمی ہے اس کی ایک اہم ترین بنیاد ہے اور وہ یہ کہ مسلمان بہن بھائیوں سے شادی کرتے ہیں لیکن جب ہم انہیں کلیئر کریں گے تو ایک حد تک ازالہ ہو جائے گا کہ ہم سکے بہن بھائیوں سے شادی نہیں کرتے کسی طریقے سے اختلاف رائے کو برداشت کرنے اور تحمل کرنے کی طاقت پیدا ہوگی کیونکہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہوں گے کہ مختلف عدیان میں کیا نظریات ہیں مختلف عدیان کے افراد کو ہم اچھوت نہیں سمجھیں گے اور یہ جان لیں گے کہ یہ بلاخر وجود رکھتے ہیں ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور افہام و تفہیم کے ساتھ انہی کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے نہ فقط پاکستان میں رہنا ہے جس طرح سے ہم دنیا کے اور ممالک میں رہتے ہیں اور وہاں پر براؤڈ مائنڈڈ ہو جاتے ہیں تو بلکل اسی طریقے سے ہمیں براؤڈ مائنڈڈ ہونا ہوگا جس طرح سے ہم وہاں پر حق مانگتے ہیں اور اپنا حق سمجھتے ہیں بلکل اسی طریقے سے انہیں یہاں پر حق دینا ہوگا کون سا حق دینا ہوگا وہی حق دینا ہوگا کہ جو ہم ان کے ممالک میں یعنی دیگر عدیان کے ممالک میں چاہتے ہیں اور ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہر شخص بے اختیار کسی نہ کسی دین اور مذہب میں پیدا ہوا ہے جس طرح سے ہم بے اختیار کسی نہ کسی دین اور مذہب میں پیدا ہوئے ہیں اور جس طرح سے اس دین اور مذہب میں وہ پیدا ہوئے ہیں انہیں اس سے محبت ہے جس طرح سے ہم جن جس دین اور مذہب میں پیدا ہوئے ہیں ہمیں محبت ہے اس اسٹری کا فائدہ یہ ہوگا کہ فقط پیدا ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنے دین یا مذہب سے محبت نہیں ہوگی بلکہ سمجھ کے محبت ہوگی اور فقط ہم نے ایک دین نہیں پڑا ہوگا بلکہ دیگر ادیان کے بارے میں بھی پتا ہوگا کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور کس طرح سے سوچتے ہیں اور کیا ان کا عقیدہ ہے اور کیا اس عقیدے کی بنیاد ہے جس طرح سے ہمارے پاس کچھ دلائل ہیں اور ہم خاص نگاہ سے سوچتے ہیں بلکل اسی طرح سے ان کے پاس بھی کچھ دلائل ہیں اور وہ بھی خاص نگاہ سے دنیا کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں اور جب تک ہم ان کے نظریات کو نہیں جانیں گے تو ہم اپنے آپ کو بھی حق مطلقاً تصور نہیں کر سکتے اور یہ چیلنج نہیں کر سکتے کہ ہم نے جو راہ اختیار کی ہے وہ دلائل کی بنیاد پہ کی ہے اسی طرح سے وہ بھی جب تک اسلام کو نہیں جانیں گے اور دیگر ادیان کو نہیں جانیں گے تو وہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے عقل و شعور کے ذریعے سے اس دین کو اختیار کیا ہے یا یہ کہ عقل و شعور کے ذریعے سے اور دلائل کے ذریعے سے جس دین میں پیدا ہوئے تھے اس دین پر ہم باقی ہیں اسی طریقے سے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جس طرح اسلام میں مختلف فرقیں ہیں اور کچھ فرقوں میں دیشت گردی بچوں کا قتل کرنا ایک عام سی بات ہے اسی طریقے سے بودھس میں بھی مختلف فرقیں ہیں جاپان کے بودھسر الگ ہیں نیپال کے بودھسٹ الگ ہیں اسی طرح سے مسیحی حضرات میں بھی فرقیں ہیں رومن کیتولک ہیں پروٹیسٹنٹ ہیں جہوہ وٹنس ہیں مورمن ہیں اب مثال کے طور پر جہوہ وٹنس یورپ میں ہو یا امریکہ میں ہو وہ ووٹ ڈالنا جائز نہیں سمجھتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں اس زمین پر جنت بنے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے بعد اور اس سے پہلے یہ جتنی ظالم حکومتیں ہیں ان کے لیے ووٹ ڈالنا اور شریک ہونا بھی حرام ہے تو اب ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ مسیحیت میں کیا کیا نظریات ہیں اور اسی طرح سے دیگر مذاہب میں کون کون سے مقاطب فکر ہیں اور یہ سب کچھ ہمیں اسلامیات سے پتا نہیں چلے گا یہ سب کچھ ہمیں پتا چلے گا جب ہم پڑھیں گے مختلف عدیان کو تو خود بخود ایک ہم میں صلاحیت پیدا ہوگی سوچنے کی سمجھنے کی پرکھنے کی دیکھنے کی تجدیع کی تحلیل کی اور صحیح اور غلط بات کے بارے میں دلائل پتا چلیں گے یا با الفاظ دیگر کرٹیکل تھنکنگ کی ہم میں صلاحیت پیدا ہوگی جسے فارسی میں تفکر انتقادی اور عربی میں تکفیر النقدی کہا جاتا ہے اور اردو میں کہا جا سکتا ہے کہ تجزیع اور تحلیل کی صلاحیت پیدا ہوگی اور یہ جب ہی ہوگی کہ جب ہم اوروں کے نظریات کو بھی جانیں گے اور یہ وہ صلاحیت ہے اور یہ وہ پیمانہ ہوگا جس طرح سے مختلف چیزوں کو پیمانے جس طرح سے مختلف چیزوں کو تولنے کے لیے مختلف ترازو ہوتے ہیں اور کرٹیکل تھنکنگ وہ ترازو ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم صبح سنگین کرتے ہیں اور تولتے ہیں نظریات کو اور پھر ساتھ ہی ہمیں پتا چلے گا کہ مختلف عدیان اور مذاہب کے جو تہوار ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے مثال کے طور پر یہ جو نساب بنایا گیا اس میں عید المناد النبی کا ذکر ہوا تبلیغی اجتماع کا ذکر ہے لیکن رسول کے نواسے کے بغض میں رسول کے نواسے کی شہادت سے منصوب سبا دو مہینے کی ازاداری کے جو پوری دنیا میں ہوتی ہے اور انڈیا میں آشور کی کیونکہ پاکستان میں تو ہے ہی نو اور دس کی لیکن انڈیا میں آپ تصور کریں کہ ایک نون مسلم ملک ہے لیکن کیونکہ وہاں پر دیگر عدیان کا احترام ہے مذاہب کا احترام ہے تو نتیجہ کیا ہے کہ آشور تک کی چھٹی ہے لیکن اس نساب میں آشور یا ازاداری امام حسین علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا گیا اور وہ موضوعات کہ مولا امیر المومنین کے شجاعت یا جنگوں میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا وہ بالکل ایک الگ موضوع اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کافی حد تک ایک جرنل جس میں اصل موضوع ہے دینیات یا اسلامیات لہٰذا ہم خود بخود دوسروں کے احترام بھی سمجھ میں آئے گا اس وقت پاکستان میں تقریباً پینتیس لاک دیوبندی طالب علم ہیں صرف جو آئندہ چند سالوں میں ساٹھ لاک ہو جائیں گے اور پاکستانی آبادی کے تناسب سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ ہر سو آدمی پر ڈھائی علماء ہوں گے دیوبندیوں کے یعنی ہر دو سو آدمیوں پر پانچ علماء جبکہ دو ہزار میں ایک عالم کافی ہوتا ہے تو ان چیزوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان افراد کو اب گورنمنٹ میں اپوائنٹ کیا جا رہا ہے کہ جو درسی یہی دے رہے ہیں دہشتگردی کا اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ افراد کیا دے سکتے ہیں کہ جو خود ان کی ایک بہترین پروڈیکٹ جو ہے وہ طالبان ہے جن مدارس سے طالبان نکلے جن مدارس سے یہ دہشتگرد نکلے جن مدارس سے اور اسکول آف تھوٹ سے وہ لوگ نکلے کہ جنہوں نے پشاور کے آرمی اسکول میں معصوم بچوں کو مار دیا اگر انہی اسکول آف تھوٹ کے لوگوں سے پاکستان کے بچوں کو پڑھوایا جائے گا تو مطمئن ہو جائیں کہ یہ پورا پاکستان دہشتگردی کی جانب جائے گا پہلے مرحلے میں اور اس کے بعد بڑی شدت سے جو رییکشن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بہت بڑی تعداد ملحد ہو جائے گی اور دین سے نکل جائے گی پاکستان میں اس وقت ہمیشہ پڑھایا جاتا ہے کبھی محمد بن قاسم جیسے فاسق اور فاجر اور ظالم شخص کو ہیرو بنا کے تو کبھی ہم دیکھتے ہیں محمود غزنوی کو ہیرو بنا کے دکھایا جاتا ہے تو کبھی ہم دیکھتے ہیں شیخ سرہندی کو کہ جو ریاضی کا بھی مخالف اور ان کی معلومات کا یہ عالم کہ وہ انتقاد کرے افلاتون پر اور کہے کہ اس نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا تھا جبکہ افلاتون حضرت عیسیٰ سے تین سو سال پہلے کے تھے ایسا فرد کہ جو شیعوں کے قتل کا فتوہ دے کتاب لکھے رد الرفاوز جب اس کو ہیرو بنایا جائے گا تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہوگی اسی طریقے سے سید احمد کو سو کال شہید بالا کوٹ کو جنہیں خود پتھانوں نے مارا اور اس وجہ سے مارا کہ ان کی وہی حرکتیں تھیں جو اس وقت آئی ایس آئی ایس کی تھیں یا طالبان کی تھیں کہ جس کے کارنامہ میں سے کارنامہ یہ ہے کہ پچاس ہزار تازیے یا امام بارگاؤں کو اس شخص نے جلوایا اور شیعوں کا قتل عام کرایا جب ایسے افراد کو ہیرو بنا کے دکھایا جائے گا تو بلا شک دہشت گردی تو ہوگی پھر شاہ اسماعیل دہلوی وہ شخص کے جو یہ کہہ کہ جو سید احمد کو نہیں مانتا اور بیعت نہیں کرتا وہ واجب القتل ہے کیا یہ طالبانیت اور آئی ایس آئی ایس کے علاوہ کوئی نظریات ہیں یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ پچاس سال کے بعد ملہ عمر کو پاکستان کے کریکلم میں داخل کیا جائے یا ابو بکر بغدادی کو یا مثال کے طور پر کسی اور دہشت گرد کو یا یہ کہ بوکو حرام کے کسی لیڈر کو پاکستان میں کریکلم میں داخل کیا جائے مشاہر اسلام کے نام سے اب انہیں تصوف میں بھی داخل کیا گیا لیکن جو اور اہم افراد تھے ان کا اتنا ذکر نہیں ہے مثال کے طور پر شابداللطی بھٹائی کا ذکر ہونا چاہیے شہباز قلندر کا ذکر ہو بابا بھلے شاہ کا ذکر ہو فرید الدین گنشکر کا ذکر ہو خوشال خان خٹک کا ذکر ہو امیر خسرو کا ذکر ہو امیر سید علی حمدانی کا ذکر ہو کہ جنہوں نے یہاں پر آ کر آج سے آٹھ سو سال پہلے تقریباً اسلام کو پھیل آیا اسی طریقے سے اب اسلامی مشاہر کا ذکر ہو تو اس میں جو شیعہ اہم شخصیات ہیں مثال کے طور پر بو علی سینہ کے جنہیں دنیا جانتی ہے انہیں کتاب الشفا بھی ہے قانون بھی ہے اسی طریقے سے خواجہ توسی جن پر دنیا بھر میں مقالے لکھے جاتے ہیں جنہوں نے پہل پہلی اوبزرویٹری بنائی اس وقت بھی چاند کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ان کے نام پر ہے اور ایسٹرونومی میں خصوصاً ان کا ایک کام ہے کہ جسے توسی کپل کہا جاتا ہے یہ ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے بارے میں ڈسکشن کریں ان کی شخصیات کو بیان کریں اور دوسرے مذاہب والے ان پر تحمد لگاتے ہیں کہ انہوں نے حلاقو کو بلایا جبکہ ایسا نہیں ہے جب انہیں جب حلاقو آیا ہے تو اس نے امام موسیٰ کاظم کے روزے پہ بھی حملہ کیا وہاں پر بھی قتل عام کیا اور اس وقت خواجہ توسی اسماعیلیوں کی قید میں تھے اور بعد میں بھی منگول شیعہ نہیں ہوئے سننی ہوئے بعد میں علمی کاموں کی وجہ سے منگولوں نے ان کا احترام کیا یعنی خواجہ توسی کا اسی طریقے سے انڈیا میں علمی کام کرنے والوں میں سے ایک تھے قاضی نولہ ششتری جنہوں نے اس زمانے میں کرپشن کو بھی روکا اور مختلف علاقوں کی پیمائش کی اور مختلف علاقوں میں اکبر کے زمانے میں مردم شماری کا کام انجام دیا جو ایک اہم ترین اور مشکل ترین کاموں میں سے تھا حیدر آباد کی عظیم شخصیات میں سے میر مومن کہ جو بہت ہی علمی شخصیت تھے اور سب سے آخر میں ہم ذکر کریں کہ ایسی شخصیت کا اور یہ ذمہ داری ہے ہمارے مومنین کی جوانوں کی کہ ان پر ریسرچ کریں ان شخصیات پر ڈاکٹریٹ کریں جو پاکستان میں ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں ان کو پہچانوائیں اٹھارویں صدی میں دنیا سے جانے والے علامہ تفضل حسین کشمیری کے جنہوں نے نیوٹن کی کتاب mathematical principle of natural philosophy کا ترجمہ کیا اور وہ دنیا سے رخصت ہوئے اٹھارویں صدی کے شروع میں وہ فیزکس پڑھاتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے اور عالم دین بھی تھے دعائے کہ خدا ون تبارک وطالہ تمام عدیان اور مذاہب کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے دین اور مذہب کے احترام کی توفیق عطا فرمائے اور منطقی طریقے سے ڈسکشن کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ہمارا حق ہے کہ اگر ہم پر کسی بھی فرد کو مسلط کرنے کی بات کی جائے گی یا اگر ہم سے یہ کہا جائے گا کہ ہم کسی شخص کو وہ احترام دیں کہ جو ہم اپنی کسی مذہبی شخصیت کو دیتے ہیں تو ہم ظاہر ہے کہ وہ احترام نہیں دے سکتے اور جب یہ پریشر ڈیویلپ کیا جائے گا تو یہ ہماری عقلی اور قانونی ذمہ داری ہے اور یہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اس شخصیت کے بارے میں کلیر بیان کریں اسی طریقے سے آل رسول پر جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو اور آل رسول کو ہم برابر نہیں مان سکتے اور یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ آل رسول کے مقابلے میں جو آئے یا آل رسول کے برابر اگر کسی کو بنایا جائے تو ہم بالکل اس چیز کو واضح بیان کریں دعایے کہ خدا ون تبارک وطالع پاکستان کو امن و امان کا گہبارہ بنائے اور ہمارے ادارے اس بات کو جانے کہ کیریکلم میں اس قسم کی چیزوں کو داخل کیا جائے کہ جس سے رواداری ہو یہ نہ ہو کہ پہلے دہشتگرد بنایا جائے اور بعد میں پھر دہشتگردوں کو مارا جائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہری